السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے محاشرے کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے خاص طور سے بہت ساری لڑکیوں کو خدا جانے کیا ہوتا جا رہا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں وہ عشق مجازی کے چکر میں گھر خاندان کو چھوڑ دیتی ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہیں ماباپ کو چھوڑ دیتی ہیں اپنی پوری زندگی چھوڑ کر کے کسی ایک انجانے شخص کے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہیں ایک خبر سننے کو مل رہی ہے کہ ایک لڑکی مسلم بیک گراؤنڈ کی مسلمان گھرانی کی اس کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی لڑکے کا نام تھا سورف اور اس لڑکی کا نام تھا افسانہ افسانہ کو سورف سے محبت ہو گئی اس نے گھر والوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جب اسے شادی کر مچا کی گھر والوں نے بہت سمجھایا نہیں معنی نتیجہ یہ ہوا کہ گھر والوں کو چھوڑ کر خمار چڑھ جاتا ہے نا موقع ایسا آتا ہے کہ طبیعت میں زد ہردھرمی خمار جوانی کا نشاہ محبت کا نشاہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ بعض مرتبہ اپنا اچھا اور گرا بھی نظر نہیں ہاتا ماباپ بھی دشمن نظر آتے ہیں دوست آباب سمجھانے والے بھی دشمن نظر آتے ہیں بہرحال اس لڑکی کو اس کے ماباپ نے سمجھایا بہت سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا حتیٰ کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ماباپ کو چھوڑ کر فیملی کو چھوڑ کر سب کچھوڑ کر سورب کے پاس چلی گئی جب یہ گئی ہے تو سورب نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو تم سب کچھ تو چھوڑ کر آگئی لیکن تمہیں اپنا مذہب بھی چھوڑنا پڑے گا اپنا دین بھی چھوڑنا پڑے گا نہیں تو میری سوسائیٹی کے لوگ میرے مذہب کے لوگ میرے گھر والے تمہیں اپنائیں گے نہیں تو میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں اب یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دیا ماباپ کو بھی چھوڑ دیا اب اپنے دین کو بھی چھوڑ رہی ہے اپنے بنانے والے کو بھی چھوڑ رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سورب کی محبت میں اس نے دین بھی چھوڑ دیا اسلام بھی چھوڑ دیا اور اس کے طریقے کے مطابق اس کی رسموں کے مطابق اس سے شادی کر لیے اب جب شادی ہوتی ہے تو شروع شروع میں تو جیسے کہ میں نے بتایا جوانی کا جوش ہوتا ہے محبت کا جوش ہوتا ہے کچھ نظر نہیں آتا دو چار مہینے تو ایسی گزرتے ایسی گزرے لیکن پھر جب اوپر والا اولاد دیتا ہے ذمہ داری دیتا ہے اور جوانی کا جوش ختم ہوتا ہے سر کے اوپر جو ہے اس طریقے کے معاملات آتے ہیں کہ اب گھر کرنا ہے روٹی پانی کرنا ہے بچوں کی پروریش کرنا ہے پھر جو ہے پتہ چل جاتا ہے KBC کے ساتھ آٹے دال کا بھاؤ سامنے آ جاتا ہے پھر ان کے ساتھ بھی یہ ہوا اب جب لڑکے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ اب ذمہ داری آگئی بالبچوں کی ذمہ داری آگئی عورت کی ذمہ داری آگئی گرگرستی کی ذمہ داری آگئی پتہ تھا کہ لڑکی کو کوئی کہنا سننے والا تو ہے نہیں ہر چیز کو الات مار کے آگئی سب گھر والوں کو ٹھوکر مار کے آگئی وہ اس کے اوپر نیچے آگئی پیشے کہنے والا نہیں ہے اب چائمے اس کے ساتھ بدسلوگی کروں ماروں یا جو مرضی کروں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا شروع شروع میں یہ بات اگدم ایسے نہیں آتی پہلے تیوڑی وہ بل پڑھتے ہیں پھر غصہ آنا شروع ہوتا ہے پھر چیخنا چلانا شروع ہوتا ہے پھر ہاتھ اٹھتا ہے پھر اٹھتا ہی جلا جاتا ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ سورب نے اس لڑکی کا گلہ دبا کے اس کو مان دیا حل دوانی کا یہ معاملہ اب جس گھر میں یہ رہتے تھے وہاں کے محلے پڑھوں اس کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ پیشلے دو تین دنوں سے اس گھر کے اندر نہ کوئی گیا ہے نہ گھر سے کوئی باہر آیا ہے نہ کوئی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں پھر پولیس وغیرہ کو بلایا گیا کچھ وقت کے بعد اس گھر کو کھولا گیا پتہ یہ چلا کہ اس کے لڑکی اندر ہماری پڑھی ہے اس کی ڈیڈ بوڑی ملی اور لڑکا اپنے دو بچوں کو لے کر کے مطورہ بھاگ گیا مطورہ کے اندر رہ رہا تھا وہ اس وہاں پہنچی تحقیقات کی تفتیش کی اس لڑکے کا پتہ لگا لیا اور اس کو فوراں گرفتار کر لیا گیا میرے دوستوں میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ارض کروں گا ہمارے محلے پڑھوز کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا وہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا زندگی اس کی ایسی تھی کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی اس کو مرشد میں نہیں دیکھا حتیٰ کہ ہر وقت پی کے یا جوہ وغیرہ کھیلنا پینا یہ اس کے زندگی تھی لیکن جب مرا ہے تو کم سے کم اتنی سعادت اس کو مل گئی تھی کم سے کم کہ بیس پچیس آدمی اس کے جنازے میں تھے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو اس کو غسل دیا گیا اور اس کے لئے دعا مغفرت کی گئی صحیح طریقے سے قفن دفن کیا گیا لیکن یہ جو اللہ کو چھوڑ کر گئی ہے یہ جو دین کو چھوڑ کر گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ اس کو قفن دفن جنازے کی نماز دعا مغفرت یہ سب بھی نصیب نہیں ہوا اتنا مراحال جواری شرابی کبابی کا بھی نہیں ہوتا جتنا مراحالی صورت کا ہوا ہے جب دین کو چھوڑ ہوگے جب قرآن کو چھوڑ ہوگے جب اللہ تعالیٰ سے مموڑ کر جاؤ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے کا معاملہ تھا کیا ملا اس کو نہ خدا ہی ملا نہ وسائل سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم آخرت تو برباد ہوئی دنیا بھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوئے لہٰذا میری بیانوں میری بیٹیوں اللہ کے واسے درخواست کرتا درخواست کرتا اس طریقے کی باتوں کو اس طریقے کے قدم کو اٹھانے سے پہلے ہزار بار دو ہزار بار سوچنا اور ماں باپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی بروقت شادیاں کریں تاکہ اس کی نومت ہی نہ آئیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے جانمال کی ایمان کی حفاظت کرتا